علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ مزید تھے دعای زہور برائے حجت خدا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطاہرین المعصومین فی حضہ ساعت وفی کل ساعت ولیا وعفظا وناصرا وقاعدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو اردکا توعا وَتُمَتِعَهُ فِي هَا تَغِيلَ یا مُکَلِبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ بِحَقِّ دَمِ الْمَزْلُومِ اللہم مَفْعَلْ بِنَا مَا هَنْتَ آَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَعْنَا آَهْلُهُ اللہم صل على محمد وآل محمد فَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحمد أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْءِ طَانِ اللَّيْنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الرَّعِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْلَّاقِبَةُ لِلْمُتَقِينُ وَالْجَنَّةُ لِلْمُتِعِينَ وَالنَّارُ لِلْمُعْنِدِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّدْحَمُ عَلَى عَجْرَفِ الْلَمْبِيَّاءِ وَالْمُرْثَلِينَ الَّذِي قَالَ سُبْعَانَهُ فِي شَانِهِ وَمَا عَرْثَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْآلَمِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ الْعَائِمَّةِ الطَّاعِرِينَ مَعْزُومِينَ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَّائِهِمْ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ دَعْوَةِهِمْ إِلَا يَوْمِ الدِّينِ مِنْ بِي شُمَرْ رَبِ شَدَ عَلِي صَدْرِ وَيَسْتِرْ لِي عَمْرِ وَعَلُوا اللَّقْدَةَ مِنْ لِسْحَانِ مِنْ بِي شَدَ عَلَى مِنْ بَعْدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ عَلِيًّا وَمُحَبَّتُ عَلِيًّ صلوات پڑا پاکا خالقِ کائنات باقِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد تُسَنْ تمام مومنین ومومنات دا اس پاک مدلس جو رایا قبول فرما سوڑے عزیز منتظر مادی اور انہ دی باقی سنگت احباب انہ دی آج دی محنت نوکری لنگر نظران نیازان آل محمد دربارت قبول انہ دی مرحومین نو خالق مغفرت فرما انہ دی رزق و مالچ خالق برکت عطا فرما قیامت دے دن آقام الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے حمدی چھانا سکر مریع حسین حسین کر دے اور اٹھے بیئے علی علی کر دے سب تو پہلے میں اپنی پوری قوم علی و علی اللہ پڑھانا لیاں دا ممنونا مشکوراں جنہاں میں انہوں بیماری دے میرے باستے دعائیں مگیاں تے مظلومِ کربلا نے میں نو موڑے میں نو وقت زندہ کیتا ہے انہوں نے اللہ سلامت رکھے پھر انہوں نے وہ جوانہ بچیاں دا جڑے ممبر تے بیٹھیں ویسے میں ٹائم ہی ترائے بجے دے دتا ہویا منتدرنوں چونکہ آخری میرا موسم نہیں رہ گیا پڑھانا کوئی دورہ جدا میں ہمیشہ آخیرت پڑھ دا ہوں ہر مقصوصی جلسہ آخری میں ہی ہوں دا ہوں بلکہ مولوی خادم حسین گھاگری توں رحیم جار خان میں لیٹے پیام ہوں چادر گھت کے تے دو مومن آئے تو انہوں نے پوچھیا اے کون ستے پہن تا گاگری تھا فرمایا مولوی آخر حسین ڈکو یعنی ہر مدلہ تے آخری کون موسم نہیں ہے جوانی نہیں میں انہا سارے انہوں جوانانوں اپیل کرےنا کہ بڑھے پہ ہر کہیں تے آمنہ ہیں جتنی کہیں تے عزت کرے تو اتنی توارڈی بھی ہوسی میں نو سوکھا ٹائم دتا کرو جیسے جو میں میں کوئی گھنٹے نہیں پڑھنے تے نا ہون میں نو میرا موسم میں میز نال بیلڈ ہوانا دا بسم اللہ اتنی جتے مخلوق پڑھانا لی ہوئے او دے مطابق پڑھنا چاہی دا ممبر دتے کابو نہیں ہونا چاہی دا جتنا وقت ہوئے او دے مطابق چھائیٹ محرم پڑھی بیٹھاں ہسلتا ہی موک گئیاں نہ ٹھیر پڑھاں دیاں اتنا جتنا تھاں قوم نے صدنا ہے کتھائیں کتھائیں توانا فتوے لگ گئی وہ دن جو میں جڑے ملکان شاہ شامس میں نکلے ہوں ممبر تے ویندہ پہ آموں پچھو مومن بھج کے او جار جا منائیے بابا ویندہ پہ آئے تھے وقت جا نہ ملسی ایک بندہ پچھو ہولو جے پہ آکے آکیا تو دھولو جے میں سونے لیا ڈککو وڈا داکے رہا پہاڑ جڑا داکے رہا پرون بڑڑا ہو گیا میں پچھا دے موں کر کہا کہا بھائی آتا ہے مدلہ پڑھا ہوں نہیں ایک کچھ تھی لڑھا ہوں نہیں بڑھے پہ کوئی دوں آیا بڑھے پہ آگی نہیں تک دا میرے عقیدیج اصل بڑڑا ہو ہوندہ ہے جڑا اہلی دا دشمان دا محبے اہلی وہ بڑڑا نہیں ہوندہ اب بچے انہوں ہی اگل میں کرنے ہیں بچے انہوں ہی یادے کہ ایک دیڑے وجہ دیج آکے جناب سلمان چا پوچھے آپ پاک رسول کھنوں کہ ہونتا مولا پاک کے ننج وزن جنتی جو وجنا ہے پتہ نہیں کلام رسول جو کوئی رازہ این سرکار یہ ٹھموں کر کے فرمیندین بڑڑا تھا جنات کوئی نہیں ہوندہ ہاں جی ہاں اگاں کائی گالنیز کی تھی پتہوں چپ کر کے پچھا اگوں جناب مل گئے بلال سارے جان دیو نا بھائیا تیرا چہرہ لتھ ہویا ہے وہ دیکھے چہرہ نہیں آپ ہی لتھا پہیاں کی بنیاں وہ دیکھے تنو پتہ ہے میں مجو سکا ہوں دا بندہ ہوں ما پہو دا اکلوتا پترہ ہوں علاقے دے رئیسا سے خواب دے وچ سدیو اس کرنٹنا چھکیو انادہ تا موت تے کلمے پڑے کالتا ہی بھائیا اس سلمان و منہ حسنین نانا آج خوش سوکے پوچھیں ہم جنات دا چٹا دھوتا یا جواب دے ایک ہے آتا تا ہی پتہ تا کریئے بلال نال بان پھدی ہوئی اوئی ہے او کبلا کے فرمایا نے کالا ہی کوئی نہیں ہوئی کالا ہی کوئی نہیں ہوئی بلال ہو رہی ہے کالا او دا کالا ہن آ ہن رل کے رو بھی ہے پیار بھی سان آل چو کھا تے جواب بھی آج سان ہون دے ہن ٹر دے آن دے تے حضور پیچھو بے دے بیٹھ کدے بنیئے زلمانہ کے کہیں دریاج درک ماریئے پیچھون دے توں نا نا صافریاں دیاں نا پیکیاں دیاں بلالہ دا درک شک ماران دی لوڑکا ہی نہیں پہلے اس دروازے تے وہ جاں جیڑی سان چاچا سجیں دی اوہ خیر تکا ہی نہیں آئے گال سلمان کی تیئے وقت میں کی تیئے بڑڑا ہی کوئی نہیں کالا ہی کوئی نہیں فضا فرمایا اے بھی آکھانے کالا کوئی نہیں ہونا تے فضا بھی تا ہاں بشین آئی اور نوہ پنی پائے گئی اچھا بات تو تھی تھائیں کھلو تے میں دوں ہاں جہاناں دی سینڈ نال گال کریں نہیں مسلے تے بیٹھی آئی پاک سینڈ ہاں کی تیگال بڑیاں سونیاں داداں بیٹھے جیندے ہو سویرے دی مجلس شروعے کوئی اگر کبری ہوئے نا تو انہوں کبری ہونا نہیں چاہیدہ تھک بنجنا فطرہ تے انسان نہیں ہے تے مہت داد دینا دعائی دینا انہاں بندیانوں جیڑے آل محمد دے ذکرے چھ بھولے ہیں دینا ایونا دی میں عربانی ہے چونکہ جیڑے دوئے گندے رواج پھائے گئے ہیں اللہ انہاں تو معافی دے رہے ہیں انہاں تو میں بڑی یہاں ہوں پیٹھے ٹیپا سسٹم او نمونے او کھوتا کوئی نہیں ایک سلوات پڑھ لے والے محمد دی داد اور آخری بات میرے عزیز آگین بھائی مختار حسین ہو رہی ہیں اے میں آخری گل پہ کرے نام میں دا سیندہ بیٹھا جیڑے ازادداری ہے چونکہ گندے رواج پھائے گئے نام انہاں تو معافی دے رہے ہیں میں پرانا بندہ ہاں میں چنگے وقت بھی نکھی بیٹھا ہاں ہون بیڑا دوری ویدہ پہاں ہون ٹیمہ او ازاداری خط یڑا آنسو گناہ دھوند آئے او مار فتنا اللہ بے آخری گلی بات تھی تو تو بعد ایک جملہ مسائی عبدہ پڑھ کے دعا پہ دیں نا جی سبحان اللہ میں سیندہ اکیم پہ تواڑے بابیں آئے گال کی تھی یہ دعا جہانہ نے سیندہ فرمایا میرا بابا ہے کائنات دا رسول اے ہونے جو آندے پہنے ہونے پوچھ لینے تھوڑی دیر تو بعد رامت اللہ العالمین پہنچ سیندہ ارد کی تھی بابا ہے کیوں فرمایا نہیں وہ تا بڑے پریشان کھلو تین چاچا سلمان بھی تے چاچا بلال بھی تے کدائیں فرائے بڑھڑا تکا فرمایا ہاں آ آ آ آ بیٹھا فیزہ آ آ دروازے دے وچ کھلو رہے پاک رسول اندروں ہو گئی دعا جہانہ دی سیندہ تے جناب فیزہ تے بار دروازے تو ہو گئے جناب ابو اونج ویسے اعترام آ ورنہ انہا دعا کولو پردہ کوئی نا چکی دے پیاندے ٹائم نو سلمان نال فیندے چکی پیاندہ لیکن اعترام اتنا جو نائن بیندے اے بوئے تے باہر کھلو تے بابا تواڑے صاحب تے بڑے پریشان ہیں کمیں فرمایا ہے ہاں اے برزہ بیٹا سلمان تُو پوچھ اے اس پوچھیا کہ اے تے میں آگ یہ آگئی ہے ہاں بھائیا داستا ہے کہ پوچھے مہ اے آگ کیا جا ہوند تا پاک کے نا جناتی جناب ایک تے حضور اے نا فرمایا ہے بڑھڑا جناتی جچے کوئی نئی ہوند فرمایا ہے تُو پوچھ میں اے آگ ہے جو تاہیں نہیں منجھنا اس دور جڑا بندہ بڑھڑے نو داد دے وے ہوتا جہاد کی تھی بیٹھے ہوں یہاں جوان بندے تک کٹ کٹ کے پیچھے لائے لیں دیں میں یہاں کہہ جوتا ہے نہیں مجھنا نا نا یہ تنے نے فرمایا صرف فرمایا نے بڑھڑا کوئی نہیں اچھا ہوں بلال تو پھوچھے جی میں گل کیتی یہ تھے فرمایا نے کالا کو اے آنکھیں ہم جوتا ہے نہیں مجھنا نا نا اے تک کوئی نہیں فرمایا ہوں سنو ممات علا حب آل محمد ومات ضعیفا لما یشم الرائحة الجنہ علا الفین میں تکونو شبابا جیڑا بندہ میری آل دی محبت تے ٹرے دنیا تو تے ٹرے بھی ہزار سال دا بڑھڑا جدا جنت دی خشبو تے نورانیت او دے ہزار میل دی رات ہوں او دے ہم مشامج پہنسیں او اٹھارہ سال دا گبرو تے نورانی لیٹا نورانی لیٹا پوسن کوئی کالا نہ ہو سیم تسی کل جمان ہو سو تے سرداری حسنہ اندھی ہو سیم اے ہوگے اب فضائل دا جملہ زندگی وفا کی تھی تاوات جاڑا پروگرام بنیا او دو تے مکمل بتایا پڑی تھی ہون ہیک جملہ سنو چاہ مسائب دا چونکہ میری زندگی دا دھیر حصہ مظلوم دے مسائب پڑھانے سے گدریا لیکن کوئی لمحہ چہدہ نہیں نہ کوئی منوانا نہ میں کئی سلطانیاں منوانیاں جو مقام میں بھینڈ بھی راماں دیتا ہے او دیتا ہے اس مقام تے پہنچایا ہے دو وہاں بھینڈ بھی راماں جو اگہون زاکری دا او دا کوئی نہیں شوائے موت دے ڈگری کا ہی نہیں ایدو کافی میرے باتے جو حکم مومن میری شفاعت کرے تھی چاہ کے آمد دے دیر شفاعت تا آزادارہ کرنی اصلا تا اپنے اجر ممبر تلان دے لے لینے اجر تا او سنو ملنا ہے نا جیڑا بچے ہیں دے کٹ کے گھران دے کٹ کے اپنے پیٹا نو کٹ کے مظلوم دی بھوری دے کٹ کرنے بس کوئی لمبیٹ سے نہیں تمہید دے دو دے دو وینو سن ترائیب منٹر دی تمہید دے دو وین جنان دی عبادت دے نصیب چوسی ہو ویسن تے میں دوا دے تھا میرے بعد میرے شارے نوجوان میرے کل ہزار درجہ چنگا پڑا نا لے بیٹھن دی اے پڑھن انشاءاللہ ڈیڑ پار دیو دا جارا محرم آئی جیسے لٹورین کر بلائے چون پاک ایلی دیا دیا اچھا ایک بات ہے چونکہ سارے دھیانے لوگ تشریف فرماؤ ہو تے زوار بھی بہن سارے بیٹھے ہو خیام آلی جاں آئے نا جیڑی ہونے میں انہاں خیام آلی جاں جیتے خیمیں آئیں تے جڑا مکتہ لے جیتے شہادتہ ہوئیں یا نا اے ڈیڑ کلومیٹر دا پاس لائے اے قبلہ شدہ را نہیں گئے خیام چون شدہ کو فرہ ویندہ اس را ہاتے نہیں گئے اے ڈیڑ کلومیٹر دا واللہ مار کے اے مکتہ لے چکا ہے ہونجیڑے وڈیڑے بندین اوہ تا سمجھی بیٹھن بھئی انا واللہ کیوں مارے آئے نوجوانہ بچیاں واسطے پیادت ہیں نا اللہ توڑی ہیں آیاتیاں کرے اے واللہ انا ہیس واسطے مارے آئے انا بے غیرتان دے پیل لے چاہی جو بینڈ ویکسین بھرا دی لاش دی ویکسین پیو دی لاش بیوی ویکسین شوہر دی لاش جویں جویں لاشاں ویکسین انجیں انجیں اناندیاں زخماتے نمک پیارے بہن جیو شاہلا ساری دنگی نہیں آکھیں تیاری کرو تے پٹے ہوتے روہو نا 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 جتنا سنگا ہوں دا اتنا درد ہوں دا اور اوہ اگل بڑی جیسے لیں آئین مقتلت ناظرت یمینن ویزارن مقدومہ کائنات نے میں ہمیشہ اترامنا لکبنا لینا جو اناندہ نا چاہا بنیے تبا علیہ السلام واجب ہونے رکھا نا نا چاہا بنیے بلکل اترام لکبنا لیاد کرو ڈٹھا میری سین چوان پاسو جی دیکھیں دے لاشا براما دیاں پتران دیاں پڑھنے آ دیاں مہمانا دیاں ٹھڈیا بھارکت فرمینن بنیت سجاد او دنو منی دے میرا پتر ایک وی رو رہا تھا جناب سجاد مامل دے کول آگئے مامل دے لفظ میں ایتیاتا پڑھنا ایتراما برنا مامل کتھے آئے بس چونکہ ایک سونا جا لفظ ہے اچھا لفظ ہے باعزت لفظ ہے برنا مامل تم مک گئے ہیں اسے لے سلاح چھوڑے ہیں کول آئے ہیں اٹھ دے تلے میرا امام آگئے تلے آگئے اٹھ دے کول جی اممہ فرمائے ہو ہائے میرا بیٹا ایسانو کتھے لیو ہیں دن اممہ پہلے کوفے وقت شام آہا شام شام میرا پتر میں تا شام ڈٹھی ہوئی کھائی فرمائے دن اممہ ڈٹھی ہوئی تا اممہ ہی کوئی نہیں ہاں بیٹا توں اسے لے نکہ ہوں اے تاریخ دے لفظ ہے میں بڑی ایتیات کرے نا جو کوئی جھوٹ نہ نکلے معصوم تے جھوٹ بولنڈال واجب روزہ باتے لو بیندہ اس باتے بڑی ایتیات کرے نا وہ کوئی جڑا کوئی کتاب پڑھا پہلے شام میرا پتر توں جہ دلے نکہ ہوں نا تیرے دادے دی شاہی آئی کوفے بعد کدی کدی اوری سانو منگوائے آنے تیرے دادے سانو دین آنے منگوائے آکو فے بعد کدی کدی شامی آنے آنے گھر دی گر تا فرمائے دی آئین بیٹی دو میمان شام میں چھو آئے انہوں دی روٹی پکایا ہے تیرے دادے بابا دوئے پاسے موں کر کے شام دے نا تو روندہ اس سے لے میں حیران بسم اللہ میں حیران ہوں دی جاں موں بابا شام دے نا تو روندہ کیوں ہون پتہ پہ لگ دائے نا جو شام پہ بہنی ہے بس ایسا ہوتے کتنا رہے ہیں میرا پتر اممہ انہوں نے تا دشمن جو ہے نا دی مردی کتنا رہے ہیں ہاں بیٹا واقعی دشمن جو ہے تیرے بعد میرا پتر پتہ نہیں میں جین دی آماں یا نا آماں اسے لے میرے مولا نے اتنا لٹھا اتنا ویک کے فرمائے دیں اممہ تسی آکھنا کہے چاندے ہو بوانا اور آسے پاتے تُو آمانا لے میرے شیعہ سننی براہ ہو جیڑی گل ہون میری سین کیتی ہے نا اے تاریخ جن کہیں بین نہیں کیتی جتنے میرے حدیث پڑھانا لے بیٹھیں یہ بھی گواہیں تسی نہیں جائے لکہ ہی نے پڑھے لکھے ہو اے تاریخ جن کہیں بین نہیں گل کیتی جیڑی میری سین ہون کیتی ہے جیڑی امام پوچھا ہے جو اممہ تسی آکھنا کے چاندے ہو سین فرمائن دی یہ بیٹھا آکھنا یہ چاندے ہیں فَسْأَلْمِنْهُمْ اَنْنَبْكِ عَلَىٰ شُهَدَا اِنَّا ذَالْمَا تُو پُچھ اَذِی ثُوڑا جَا مَكْتُولَا نُو رَوْ لَئِنَا یہ کوئی مثال دنیا تے قَتَلْتَا تھا دے بسم اللہ قَتَلْتَا تھا دے لَا کہ جی ہوندے رہن دے کوئی ملک کو کھان کوئی مہور کدھی کھن سنے ہو جو مکتول دی بھین پہ یاد دی ہو اے قاتل نو میں دو بھین کر لائیں اے پہلی تے آخری بھینیں ہوسین جیڑی پہ فرمائن دیئے میں دو بھین کر لائم فرمائن دن بھین پر اون کھلا ملون گھوڑے تے شمر اوکے پہنچیں جنابِ سجاد بہن اوکے اس ملون دے اتاں جٹھا نہیں امام کدھی موکہ ملے تھا دفیتھا جو اے امام غیور کے ڈا وہ کہنے مو ہٹھا شمرو دل جوشن قَالَتْ آمَتِ اے نبکی اللہ شہدہ اوہ شمر میں آپوں نہ آیا میں نو پھوپیاں بیجیا ہے اوپیاں فرمائن دیاں ازی تھوڑا جے مظلومہ نو رو لئیے مکتولہ نو رو لئیے اے ملونہ دے میں ماتا آتاں مجاز افسر اوئی امر ابن سعد اے دے متعلق آقا ہے ما زندرانی فرمائن دن اے درمیان یہ دا گھوڑا اے دیا سے پاتے چوان پاتے پنجی پنجی گھوڑے ہیں سوار گھوڑے سوار باڈی گاڑ دستا تلواریاں لیں کوئی ترکی دے ہیں کوئی مصری ہیں کوئی شامی اے اپنی انگل تے بھویندہ خنجر تے شیر پڑھ دا شیر تا چار پانجا ہیں دوئے میں نو بھول گئے ہک کو شیر یاد رہ گیا اے بار بارا دا قتل تو نفساں ذکیئاں خیرہ ابن و امے لوگاں میں نو مبارکاں دیو میں اس شریف نو ماریاں جہن دی ماں جی دنیا تے ماں کہیں دینا جہن دے پیو جی دنیا تے پیو کہیں دینا میں نفس ذکیئاں نو قتل کیتا بھلاو نیشہ میرا بارا ماں کا اپنا محبان دا گواب بنے جہن دے تیرے دادے دے غم میں چھ رو رہے ہیں پھر میں اندینو ظالمہ ہو میں چھے میں محرم دا بیمار ہوں اب میں ہونے میں تیرے کھول اوکھا آیا دوئے ظلم تو صحیح کیتا ہے میں میرے گلے چھلوہا ہے میرے ہتھیں چھلوہا ہے میرے ہم پیریں چھلوہا ہے جی میں جی میں دوپ چردی ہیں دی لوہ تپ داوین دا اور ظالمہ میں تیرے ای توتائیں ہی اوکھا آیا تیرے او گھوڑیاں تیرے کھلے اگر میں او توتائیں ونجائیں سی تیرے گھوڑی اگاں سے ٹورے تیرے میں کتے توتائیں ونجائیں سکے نا تون جو ماتا آتے تون لگا ونج آقا اے مازندرانی ہاشید تیرے لفظ لکھیں کہ خدا جانے ملعون کو کیسے خیال آیا ملعون کو کیسے خیال آیا آدھا ٹھیک ہے تون کھلو بس مکہی تمہید میں وینہ ٹھیک ہے تون اتھائیں کھلو ایسا اپنا گھوڑا پا جائے انہیں ٹھیک ہے نا پا رہے داراں بھئیو شمر پہ آندھا ہے انہیں یہ جا دیتی ہے پاسے کتنے گھوڑے اس نال وہیں کھلا رہے آئے گھوڑ تیر سات دا پتر اس نو بھیک کیا دا ہے او لچ کر دیا نائب امیرہ تون کمیں آیا اے ملعونہ دا میں آپونا آیا تین پتا ہے میرے دل چرا ہمیں کوئی نہیں ویک سگنا ہے تا سامنا کھلائی ہو سائندہ پتر او جا رہ گردن چکائی کھلا او جا ہندی داڑی چٹی ہے او میرے کو لائے تی میں نا دیپو بھیاں پھیاں فرمائے دیا نظیر ہو لئیے مکتولہ نو ایسے گل کیتی ہے شمر نوجوانہ بچے ہیں اگر سمجھ آب جائنا تو وہ بڑی عبادت کر لئے تھا بڑیانہ تا سمجھ نہیں سمجھ نہیں ہے نوجوانہ باتیں تھوڑی جی راز آلی گلے اس گل اس لہین کی تی ہے شمر جیڑی روین دیئے میرے نوجوانہ پتران لہینہ دے آیا تو میرے کو لے آکھیں اوزنوں میں تیرا ہے بھائی وڈہ لس کردہ جنرل ایل ہو گئی لیکن ثردارہ سمجھ نہیں آن دی او ترین دیارے ایچ اتنا کھڑا ہو کے میں گیا ہے سن لے آئے سن لے آئے پرثوں دی گلے چھے میدھی گل الکمہ دے کنارے تھے اے ووزو بیٹھے کریں دے آئیں دویں چاچا بھترییا آسامیوں تھائیں ووزو کی جیسے لے ووزو کر کے اٹھے آئیں عزیبے دے رہیاں پتہ نہ لگ دا انہیں اب آس کےڑا ہے تیسا جہار کےڑ ہونو میرے کوڑا ہے ہو دی داڑی چٹری ہو گئی ہو دی کمر جھک گئی ہے ہو سیاں سالاندھا پھڑا بان گیا ہے بسم اللہ بسم اللہ دو بین باقی پھک ہو گیا دو باقی او پھر انہیں مہیں لگایا دس سردارہ مقتول دیاں بینہ روین اے گلن جڑیاں روین دیاں کام لوں سالے زندگی کے بائے کے قدینار پڑیا مجبوری ہے کھلوما دا تلو پیر کمدن ڈان دا ڈگ خطرہ بنوین دا اس وقت پھولا معافی دیتی پرنا میری تو دندگی کوئی در گئی کھلو ہوکے پڑ دیاں اس ملہوں نے این لگامی چاہیے جہاں دل شمارا کہنا جو اجازت ہے مقتول دیاں بینہ روین اس لہین حس سے ابھی یہ تلگام اتن چاہ کے آدھا چھوڑینا گلانو ساڑے کول واقتی کوئی نہیں بشماللہ اللہ میں دادرانی لکھ دینا او جیڑا سو سپائی باڈی گارڈ آ کوئی مثری آئیں کوئی ترکی آئیں اللہ جائیں انہوں نے جوش کے میں یک دم چڑھیں انہوں نے تلواری کر لیں نیامی چھوڑا اب کھین انہوں نے یہ لال ہو گئی ہیں چھ دیاں کی دیاں تلواری آگر کہیں یہ لے بندی آئی آویں دی باہ میں جیڑا ہی بندہ گئی ہوئے ہوئے ہک ویری انسانیت آویں دی تلواری شدیاں کی تھی ہیں وہ ایک کیا دن اراک دیا بغیر تا امار ابن سعاد رہوں او اراک دیا بغیر تا تیری ماں تیرے ماں دا میں جروہے ہو تیرے کلوں کھانا پہیاں منگ دیاں تیرے کلوں زیور پہیاں منگ دیاں نو منگ دیاں رون پہیاں اے کیڑے ملک دا کانونیں جو برا مری منی دے بین رووے ہی نہیں بسم اللہ جلدی اجازت دے رون پہیاں منگ دی نہیں تھا تھے دعا کربلا ہور بنویسی جلدی اجازت دے آخری بین جلدی اجازت دے رون پہیاں منگ دی نہیں تھے تھے دعا کربلا بنویسی انہیں گل ہور بھی کیتی ہے کہیں دی چنگی گل قوم شیعہ زائع نہیں کر دی اس سو دے سو پتہ نہیں کہونا ہے لیکن گل انہیں بڑی چنگی کیتی ہے ویک کے آدھے نمہ کراماں اجازی چنگے بھلے بندے آسے اجازی میمان نواز علاقے دیا سے اتھاڑے کو لوگ راتی رہندے آئیں دیون رہندے آئیں تو آڑی نوکری چاہیاں انہیں انہیں بغیرت ہو گئیں ہاں آج تریہ دیالا ہے تو آڑے اوٹ پین دے پہیں تو آڑے گھوڑے پین دے پہیں تو آڑے جانوار پین دے پہیں علیدیاں دینیاں سے نوہ تسینہ بیٹھ نانو نہیں ہوندہ اور یہ آخری لفظیں اللہ کرے میں ہوتاں نو سنا لیں اس لئے ملون بھیڑا ہو گیا ایک سیکنڈ دری ایک سائیکل ملون بھیڑا ہو گیا بھائی جوانا ہو نراض نو تو آڑے سیر دو تے جنگ فتح ہوئی ہے تے تو تھی ٹھیک ہے چھمر بھن ہوسائن دے پتر نو آگ آگ کے پھوپیاں نو ہکے گھوڑے کر لے ہکے گھوڑے ہکے گھوڑے کہ ملون آیا ترکھا جناب سجاد ان سے جھکا کی تھی کہی دیں اجازت مل گئی ہے ایک ایک وین آگ کو پیانو ان گلت راہ سا لی ہے تے سمجھنی دھیرنا بندے آئے مطلب ایک قد کوئی نہ سمجھے تھا سن کے میرے آقا پہلا قدم ترکھا چاہے سینی ماملہ تے آئے دوہ قدمی ترکھا چاہے او غیرت مد کام چاہے تھا تریہا قدمی ترکھا لیکن مو دے بھار زمین تے ڈھار چھکیاں جنین جو ہتھے جے بیڑیاں کےڑیاں پایاں اگر ایو لفظ نہ پڑھا تھا بخیلہ شمار ہو گئی ہے پتر والی پتر تے براہ والی براہ چھین میری سین بیٹھئی ہے ست میری کپے گلتے مو وین کر کے آ دیے جہن دے کپڑے جنہ دی جو آئے ہیں تو ہوا حسین سیدہ دے میں ہوا غریبان تے جہن دے زمین یا کی تا تو ہوا زینہ مالک لاری عبادت قبول فرمائے سوائے گھمیں ہوسین دے کوئی گھمنا بے کو مالا بانیانے مجلس دے ریز کو مالس